عورتیں نمازوں کا وقت کیسے مقرر کریں یہ بھی عمد اللہ صاحبہ نے پوچھا ہے عورتوں کا مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا کبھی ازان کے دس منٹ بات پڑھتی ہیں کبھی آدھا گھنٹا بات جبکہ کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مقررہ وقت پر پڑھا جائے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں تو مقررہ وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم جس وقت شروع ہو رہا ہے اور جس وقت ختم ہو رہا ہے اس کے بیچ میں پڑھیں یہ مقررہ وقت ہے اللہ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین پر نماز مقررہ وقت میں فرض ہے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز دوپہر کو پڑھی جاری ہے دوپہر کی نماز رات کو پڑھی جاری ہے تو پورے ٹائم میں کسی بھی ٹائم میں پڑھ لیں تو وہ مقررہ وقت ہی کہلائے گا تو فجر صبح صادق کے وقت شروع ہوتی ہے جب سورج پندرہ ڈگری پر ہوتا ہے اور آج کل اپلیکیشن ہے اس میں دیکھ لیا جائے بہت سے علماء کے نظیق اٹھارہ پر ہماری جو تحقیق اور رائے ہیں اس کے مطابق پندرہ ڈگری پر جب سورج ہوتا ہے تو وہ صبح صادق کے نقشے دیکھ لیں موائل میں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لی جائے کہ صبح صادق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور سورج طلوع کب ہو رہا ہے آسا سورج کا کنارہ نکل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر قضاء اگر پڑی جائے گی تو پھر مکروہ وقت گزرنے کے بعد یعنی سورج کا کنارہ نکلنے کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اور وہ قضاء ہوگی اور زہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچ کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے جمہور علماء کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے یعنی ایک مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج جب بلکل سر پہ پہنچا تھا تو اس وقت دیکھیں ایک چیز ایک فٹ کی ہے تو جب سورج بلکل کھوپڑی پہ آ جائے بلکل بیچ میں ہو جتنی بلندی پہ جا سکتا تھا سورج چلا گیا تو اس وقت دیکھیں ایک فٹ کی کوئی لکڑی ہے اس کا سایہ کتنا ہے وہ سایہ فار ایگزیمپل ایک انچ ہے تو اب سورج جب ڈھلکے گا تو یہ ایک انچ والا سایہ مزید کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا اور یہ پھیلتا چلا جائے گا تو جب ایک فٹ کی چیز کا سایہ دو فٹ ہو جائے اور ایک انچ ایک انچ تو یہ زوال والا سایہ ہے جب سورج بلکل کھوپڑی پر تھا تو یہ دو فٹ ایک انچ جب کسی بھی چیز کا سایہ ہو جائے گا تو بالاتفاق اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا اور جمہور علماء کے نزدیک ایک فٹ اور ایک انچ جب ہو جائے گا تو اثر کا وقت شروع ہو جائے گا جس کو مثل اول کہتے ہیں امام شافی کے نزدیک زرہ جلدی وقت شروع ہو جاتا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نزدیک زرہ دیر سے تو یہ دونوں کے بیچ کا جو وقت ہے یہ زہر کا وقت ہے اور جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا اثر کا وقت قائم رہتا ہے لیکن غروب آفتاب سے کم سے کم بیس منٹ پہلے اثر کی نماز پڑھنا فرض ہے اتنی تاخیر کرنا بھارا الحرام اور نجائز ہے تو یہ اثر کا وقت ہے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہوتے ہی اس وقت تک رہتا ہے جب تک مغرب کی طرف سرخ روشنی ختم نہیں ہو جاتی جس کو شفق احمر کہا جاتا ہے تو جب تک یہ سرخ روشنی باقی ہے تو جمہور علماء کے نزدیک اور صحیح قول کے مطابق اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے جیسے ہی وہ سرخ روشنی غائب ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ صبح صادق تک رہتا ہے تو یہ تو وہ وقت ہے کہ اس کے اندر اندر اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز قضا نہیں ہوتی چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے باقی افضل وقت کیا ہے تو مردوں کے لیے تو بھئی یہ مسجد میں جا کے جماز سے نماز پڑھیں ان کو تو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ افضل وقت کیا ابھی جماز سے پڑھنا افضل ہے آپ کی مسجد میں جس وقت نماز ہو رہی ہے آپ جا کے پڑھ لیں لیکن خواتین چونکہ مسجدوں میں نہیں آتی ہیں جماز سے نماز نہیں پڑھتی ہیں اور ان کے لیے افضل بھی گھر کی چار دیواری ہی ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز اول وقت میں پڑھیں اس میں زیادہ ثواب ہے جیسے صبح و صادق ہوتے ہی فجر پڑھ لیں یہ زیادہ ثواب ہے زہر کا وقت سردیوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو فوراں پڑھ لیں اور گرمیوں میں ذرا دیر سے پڑھیں جب سورج کی تپش کچھ کم ہو جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابردو بظہری فإن شدت الحری من فیح جہنم گرمی کے شدت جہنم کے اثرات میں سے ہے یعنی جہنم کی جنس میں سے ہے تو اس لئے آپ نے فرمایا کہ گرمیوں میں زہر کو تھنڈا کر کے پڑھو تو گرمیوں میں افضل یہ ہے کہ زہر تھوڑی سی تاخیر سے پڑھی جائے جب تپش تھوڑی کم ہو جائے سورج کی اور اثر میں افضل بہرحال یہی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے یعنی دگنا ہو جائے اور سورج کی تمازت اور اس کی تیزی ہے اس میں جب کمی آ جائے تو اس وقت پہ اثر پڑھی جائے مگر اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج غروب ہونے لگے اور اس کو دیکھنا آسانی سے ممکن ہو جائے اس کی ٹکیہ لال ہو جائے تو اتنی تاخیر اثر میں نہ کی جائے اس سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے مغرب میں افضل یہی ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی فوراں مغرب پڑھی جائے اس میں تاخیر کرنا مکروہ ہے ناپسندیدہ ہے اور عشاء میں افضل یہ ہے کہ ایک تہائی رات تک اس کو مؤخر کیا جائے آپ دیکھ لیں عشاء کا ٹائم جتنے بجے شروع ہوتا ہے اور صبح و صادق کا ٹائم ہے کتنے گھنٹے بنتے ہیں ان کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں تو پہلا سلس پہلا تہائی جب ختم ہوگا جیسے نو گھنٹے کی رات ہے تو عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی تین گھنٹے بعد عشاء پڑھنا یہ سب سے افضل وقت ہے تو خواتین اگر اس پر عمل کریں تو زیادہ اچھا ہے لیکن اس میں یہ ہو کہ سستی نہ ہو جائے پھر نیند آنے لگی اور پتہ چلے نماز ہی گول ہو جائے ایسا خطرہ اگر ہے تو پھر اول وقت میں پڑھ لی جائے اور آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے تو بھی جائز ہے آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا یہ عشاء میں یہ مکروع اور ناپسندیدہ ہے تو اس طرح خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں اور ٹائم نمازوں کے آج کل موبائل میں اپلیکیشن ہے اور نقشے ملتے ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کیے جا سکتے ہیں موسیقی